بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کریں کہ حکومت اور کال ادم تنظیم کے درمیان مہائدہ تیہ پا گیا ہے حکومتی بفت کی جانب سے مہائدے کے حوالے سے حکمی اعلان کچھ دیر میں متوقع ہے شاہ محمود قریشی، اسد کیسر اور مفتی مونی پریس کانفرنس میں مہائدے کی تفصیلات بتائیں گے وزیر داخلہ شیخ رشید نے سماس گفتگو میں کہا ہے کہ جو کچھ تیہ ہوا ہے اس کا اعلان مذاکرتی کمیٹی آج ہی کرے گی عباس شبیر بھی ہمارے ساتھی موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں عباس جیسے کہ وزیر داخلہ کی جانب سے بھی کہا گیا اور آپ سے کچھ دیر قبل جب بات ہو رہی تھی آپ بتا رہے تھے کہ تقریباً بارہ بجے کے قریب پریس کانفرنس شروع ہو جائے گی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس عباس شبیر سے بھی رابطہ کریں گے اہم خبر ہے حکومت اور کل ادم تنظیم کے درمیان مہائدہ تیپ آ گیا ہے حکومتی وفش کی جانب سے مہائدے کے حوالے سے حتمی اعلان کچھ دیر بعد متوقع ہے جبکہ شاہ محمود قریشی، اسد قیسر اور مفتی منیبر رحمان پریس کانفرنس میں مہائدے کی تفصیلات بتائیں گے اب سے کچھ دیر قبل وزیر داخلہ شیخ رشید نے سماس گفتگو کی ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو کچھ تیہ ہوا ہے اس کا اعلان مذاکرتی کمیٹی آج ہی کرے گی بڑی اہم پیشرف، بڑا اہم معاملہ جس کا سب کو انتظار تھا حکومت کی جانب سے بارہاں کوششیں کی جا رہی تھی کہ کسی طرح سے ٹیل پی کو منایا جا سکے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حد تک اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ مہائدہ تیپ آ گیا ہے حکومتی وفد کی جانب سے مہائدہ کے حوالے سے حتمی اعلان اب سے کچھ ہی دیر بعد کر دیا جائے گا شاہ محمود قریشی، عصب کیسر اور مفتی منیب الرحمان پریس کانفرنس کریں گے جس میں مہائدہ کی تفصیلات سے قوم کو آگاہ کیا جائے گا وزیر داخلہ شیخ رشید نے سماس گفتگو میں کہا کہ جو کچھ تیہ ہوا اس کا اعلان مذاکراتی کمیٹی آج ہی کرے گی بلکل اور اسی تناظر میں گزشتہ روز پرائم نیسٹر امران خان سے علماء کرام نے ملاقات بھی کی تھی مذاکرات میں کال ادم تنظیم کے سربراہ سعاد رزوی بھی شریک تھے آپ کو اس ہم خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں انتہائی عام ترین یہ معاملہ ہے حکومت اور کال ادم تنظیم کے درمیان مہائدہ تیہ پا گیا ہے حکومتی وفد کی جانب سے مہائدے کی حوالے سے حتمی اعلان کچھ دیر میں متوقع ہے شام احمود قریشی، اسد کیسر اور مفتی مونی پریس کانفرنس میں مہائدے کی تفصیلات بتائیں گے جبکہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے سما سے گفتگو میں کہا تھا کہ جو بھی کچھ تیہ پایا ہے اس کا اعلان مذاکراتی کمیٹی آج ہی کرے گی تو یہ انتہائی اچھی بات سامنے آئی ہے اچھی خبر ہے کہ جو مذاکرات ہیں یہ جو معاہدہ ہے یہ تیہ پا گیا ہے اور اس کے کیا نقاط ہوں گے یہ تو بتایا جائے گا اب اعلانیہ طور پر اوفیشلی بتایا جائے گا جبکہ وزیر داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ تیہ ہونے والے معاملات کا اعلان کر دیا جائے گا جو کچھ تیہ ہوا اس کا اعلان مذاکراتی کمیٹی کرے گی مزید اپ ڈیٹس لیتے ہیں عباس شبیر سے جی عباس اپ ڈیٹ کیجئے معاہدہ تیہ پا گیا جی بالکل معاہدہ تو تیہ پا گیا ہے لیکن جو شیڈیول پریس پانفرنس تھی وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی کی اور سپیکر فاظر شاملی آسد کیسر کی وہ موقر کر دی گئی یہ کچھ لیے شاہ محمود قریشی آسد کیسر کے گھر گئے ہیں سپیکر ہاؤس وہاں پر سب اکٹھے ہوں گے اور یہ بتایا گیا ہے کہ تیل پی کل ادم تیل پی کے شورا کے عراقین کا انتظار کیا جائے گا اور اس کے بعد ریسپانٹر کی جائے گی شاہ محمود قریشی نے اس پاس کو on record کیا ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اپنے ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے حکومتی وفد کی پریس کانفرنس موقر کر دی گئی ہے شاہ محمود علی محمد خان مفتی منیب الرحمان اور اسد کیسر کی پریس کانفرنس جو کہ اب سے کچھ ہی دیر بعد سبا متوقع تھی ابھی خبریں اس طرح کیا رہی ہیں کہ اس کو موقر کیا گیا ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ پریس کانفرنس کا نیا وقت بعد میں دیا جائے گا بلکل وہاب کامران نے ہمیں جوائن کیا اسی حوالے سے ان سے بھی مزید اپڈیٹس لیتے ہیں جی وہاب اپڈیٹ کیجئے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں سوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے سبا گیارہ بجے کا ٹائم دیا گیا تھا اب پی آئی ڈی کی جانے سے وزیر خاطرستان موقر قریشی وزیر ملکہ تعلیم محمد خان مفتی منیب الرحمان اور دیگر علماء یہاں پر آ کر پریس انفرمیشن اپارٹمنٹ پر پریس کانسس کریں گے اور کل ادم ٹی ایل پی کے ساتھ جو مزاکرات ہوئے ہیں اس حوالے سے حتمی طور پر بتایا جائے گا کہ مزاکرات میں کامیابی ہوئی ہے معاملات پہ پا گئے ہیں یا نہیں اور تمام میڈیا یہاں پر موجود تھا ہم لوگ بھی یہاں پر سوہ گیارہ بجے سے پہلی یہاں پر موجود تھے بار بار یہ بتایا جا رہا تھا کہ دس ایک منٹ بار پریس کانسس کریں گے شاہ محمود قریشی بھی یہاں پر آئے تھے لیکن علماء کا جو وقت ہے وہ ابھی تک یہاں پر نہیں پہنچ سکا اور اسی وجہ سے اب کہا گیا ہے کہ پریس کانسس کا جو نیا وقت ہے وہ بعد میں دیا جائے گا سوہ گیارہ بجے جو پریس کانسس ہونی تھی یہاں پر وہ ابھی موکر کر دی گئی ہے اور سامنے کا کہنا ہے کہ میڈیا یہاں جا سکتا ہے نیا وقت دوبارہ دیا جائے گا تھوڑی ہی دیر ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا وہاں کامران ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کچھ نئی پیشرف سامنے آ رہی ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پی آئی ڈی سے چلے گئے ہیں جبکہ سپیکر اسد قیسر کے گھر جا رہے ہیں شاہ محمود کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں سے ہم اکھٹے آئیں گے بعد میں پریس کانفرنس کریں گے یعنی جو پریس کانفرنس کا وقت تھا اس میں تھوڑی تاخیر نظر آ رہی ہے اور اس کو موقع کیا گیا ہے اور نیا وقت بعد میں دیا جائے گا حکومتی وفد کی پریس کانفرنس جو کہ اب سے کچھ ہی دیر بعد متوقع تھی بلکہ سوہ گیارہ ساڑھے گیارہ بجے سے کہا جا رہا تھا کہ یہ ہو نہیں ہے لیکن وہ ابھی تک نہیں ہو سکیا اور ابھی خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ حکومتی وفد کی پریس کانفرنس کو موقع کر دیا گیا ہے شاہ محمود قریشی علی محمد خان مفتی منیب رحمان اسط کانفرنس کی پریس کانفرنس ہونی تھی جو کہ موقع ہوئی ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ پریس کانفرنس کا نیا وقت بعد میں دیا جائے گا شاہ محمود قریشی کی جانب سے یہ موقع سامنے آیا کہ سپیکر اسط کانفرنس کے گھر جا رہے ہیں وہاں سے ہم اکھٹے آئیں گے اور بعد میں پریس کانفرنس کریں گے جو بھی وقت ہوگا اس کے حوالے سے بھی بتا دیا جائے گا پریس کانفرنس موقع کی گئی ہے اور اسی حوالے سے یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پی آئی ڈی سے روانہ ہو چکے ہیں اسپیکر اسط کسر کے گھر جا رہے ہیں ایسا موقع ہے ایسا کہنا ہے شاہ محمود قریشی کا جبکہ ان کا مزید کہنا ہے کہ وہاں سے ہم اکھٹے آئیں گے بعد میں پریس کانفرنس کریں گے آپ کو اس خبر سے ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ساری صورتحال کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت اور کال ادم تنظیم کے درمیان مہائدہ تیپ آ گیا ہے حکومتی وفت کی جانب سے مہائدے کے حوالے سے حتمی اعلان کچھ دیر میں متوقع ہے اس حوالے سے پریس کانفرنس ہونی تھی جو کہ موقع کر دی گئی ہے اور بقاعدہ طور پر ابھی بتایا نہیں گیا ہے وہاں کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہاں اپ ڈیٹ کیجئے گا کیونکہ اب یہ پریس کانفرنس موقع کر دی گئی ہے تو اس کے بعد بقاعدہ طور پر بتایا جائے گا کہ کبھی یہ پریس کانفرنس کی جائے گی جی یہاں پی آئی ٹی کے حکام نے ایک میسیج بھی جاری کیا ہے تمام میڈیا کے نمائندوں کو کہ جو پریس کانفرنس سوالہ گیارہ بجے شروع ہونی تھی وہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکی اور یہی وجہ ہے کہ میڈیا کو بتا دیا گیا ہے کہ اب پریس کانفرنس کا دوبارہ اعلان کیا جائے گا دوبارہ وقت دیا جائے گا جو میڈیا نمائندگان یہاں پر موجود تھے ظاہر ہے سبھی ایک دم سے اس اعلان سے پریشان بھی ہوئے کہ اچانک سے یہ کیا ہوا ہے کچھ شکوک و شباب بھی پیدا ہوئے لیکن یہ ضرور ذرائقہ کہنا ہے کہ معاملات تہپ آج ہوئے ہیں کل ادم تنظیم سے البتہ اپنی اعلان دوبارہ پریس کانفرنس ہوگی اور نہ ہی ان ماہ کا وفت مفتی مونی برہمان سمیت یہاں پر آ سکا یہ کی وجہ ہے کہ پریس کانفرنس کا دوبارہ وقت دینے کا اعلان کیا گیا ہے اور وزیر خارجہ یہاں سے سپیکر قوم اسمبلی کے گھر چلے گئے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ وہ دوبارہ یہاں پر سپیکر ساتھ کے ساتھ آئیں گے اور دوبارہ پریس کانفرنس ہوگی جس میں تمام ترصور اتحال کے حوالے سے میڈیا کو اور قوم کو آگاہ کیا جائے گا ٹھیک ہے وہاں کامران ہمارے ساتھ موجود تھے بتا رہے تھے کیا وجہات ہیں کچھ میمبرز نہیں پہنچ سکے ہیں وقت پر جو وقت دیا گیا تھا جو جگہ کا تائین کیا گیا تھا یہی وجہ ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پریس کانفرنس ہے وہ کافیت تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ موقع ہوتی نظر آ رہی ہے اور جو نیا وقت ہوگا وہ بات میں دیا جائے گا جبکہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے سما سے گفتگو کی تھی اس میں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ تیہ ہونے والے معاملات کا اعلان آج کر دیا جائے گا تو سبا یعنی کہا جا سکتا ہے کہ معاملات تیہ پا چکے ہیں لیکن جو تیہ ہونے والے معاملات ہیں وہ کیا معاملات ہیں ان کا اعلان آج کیا جائے گا کسی بھی وقت متوقع ہے شیخ رشید کی جانب سے یہ کہا گیا اور ساتھ ہی اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ شاہ محمود قریشی، اسد کیسر، مفتی مونی پریس کانفرنس کریں گے اس حوالے سے لیکن وقت جو ہے وہ ٹائم فریم تھوڑا سا چینج ہوا ہے حکومتی وقت کی پریس کانفرنس موقع ہوئی ہے پریس کانفرنس کا نیا وقت بعد میں دیا جائے گا ایسا موقع اختیار کیا گیا ہے جبکہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اب سے کچھ دیر قبل سما سے گفتگو کی تھی اور سما نے ان سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ بتا سکتے ہیں تو کائنڈی بتائی گا دیکھنے والوں کو کہ کیا معاملات ہیں جو کہ تیہ پائے ہیں لیکن ان کی جانب سے یہ موقع اختیار کیا گیا کہ تمام تیہ ہونے والے معاملات کا اعلان آج ہی کر دیا جائے گا ابھی نہیں لیکن پریس کانفرنس میں ہوگا بلکل لیکن یہ تمام اعلان جو ہے وہ پریس کانفرنس میں ہوگا پریس کانفرنس سوا گیارہ بچے متوقع تھی جس کو مؤخر کر دیا گیا ہے حکومتی وفق کی جانب سے مہائدے کے حوالے سے حتمی اعلان کچھ دیر میں متوقع ہے شام احمود قریشی اسد کیسر اور مفتی منی پریس کانفرنس میں مہائدے کی تفصیلات بتائیں گے جبکہ وزیر داخلہ شکرشید نے سما سے گفتگو میں کہا کہ جو کچھ تیہ ہوا ہے اس کا اعلان مذاکراتی کمیٹی آج ہی کرے گی کچھ دیگر خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم آج ڈیرہ غازی خان میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی بے روزگاری اور مہنگائی کے خلاف ریلوے روڈ پر پنڈال سجے گا وہاں کا حیوال جانتے ہیں سما کے نمائندے اختر علی سے جی اختر علی اپڈیٹ کیجئے جی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ آج ڈیرہ غازی خان میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے جاری ہے جلسہ سے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کے مرگزی قائدین سمیت اپوزیشن اتحاد میں شامل دیگر جماعتوں کے قائدین خطاب کریں گے جلسہ گاہ میں تیاریاں جاری ہیں قائدین کے لیے بیس فٹ چوڑا اور چالیس فٹ لمبا سٹیج بنایا گیا ہے جبکہ پنڈال میں کارکنوں کے لیے بیس ہزار سے زائد کرسیاں لگانے کا منظومین نے دعویٰ کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے پنڈال میں فرشی نشیست کا بھی احتمام کیا جارہا ہے اور کارکنوں کے لیے جو ہے فرشی نشیست کے لیے وسیع اور عریض علاقے میں دریاں بچھائی جاری ہیں جبکہ جلسہ گاہ کو قائدین کی قاداور تصویر ہولڈنگ بورڈز اور بینرز اور پوسٹر سے سجا دیا گیا ہے منظومین کے مطابق جلسہ دن تین بجے کے قریب شروع ہوگا اگر سیکورٹی کی بات کی جائے تو سیکورٹی کے انتہی سخت انضامات کیے گئے ہیں پولیس اہلکاروں کے علاوہ جو ہے پی ڈی ایم کے جو رزاکار ہیں ان کی بڑی تعداد کو جلسہ گاہ کے اطراف میں سیکورٹی کے فرائز کے لیے تینات کیا گیا ہے جبکہ جلسہ گاہ کو جانے والے تمام راستوں کو جو ہے اور شہراؤں کو رکاوٹیں کھڑی کر کے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا اور اس سے مطالق لیگی ترجمان مریم اورنگ زیب نے ایک بار پھر حکومت پر تنقید کے تیر چلا دیا ہیں بولی آج کا جلسہ ظالم حکومت کے خلاف ریفرینڈم ثابت ہوگا جس میں شہباز شریف اور پی ڈی ایم کے دیگر قائدین شرکت کریں گے ملک میں تاریخی مہنگائی بے روزگاری اور معاشی تباہی ہے عوام سمجھ چکے ہیں کہ امران صاحب سے نجات ہی مہنگائی سے نجات ہے شلسے جلوسوں سے ملک کو آگے نہیں لے جایا جا سکتا افسوس کا مقام ہے کہ موجودہ ملکی حالات میں پی ڈی ایم منفی سیاست کر رہی ہے وزیرالہ پنجاب عثمان بزار کا اپوزیشن پروار بولے یہ وقت سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا نہیں بلکہ اتحاد اور اتفاق کا ہے موجودہ حالات میں پی ڈی ایم کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہم سب کے لیے سب سے پہلے پاکستان کا مفات مقدم ہے اور یہ مقدم رہے گا موجودہ حالات میں انتشار کی کوئی گنجائش نہیں اور ابھی خبر یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کو مسترد کر دیا ہے اوگرہ نے قیمتیں ساڑھے گیارہ روپے فی لیٹر تک بڑھانے کی تجویز دی تھی وزیراعظم عمران خان نے پندرہ دنی کے لیے عوام کو مہنگائی کے نئے جھٹکے سے بچا لیا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں بڑھانے کی اوگرہ کی تجاویز مسترد پندرہ نومبر تک پیٹرول اور ڈیزل سمیت تمام آئل مسنوات موجودہ قیمتوں پر ہی ملیں گی اوگرہ نے پیٹرول گیارہ روپے تریپن پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل آٹھ روپے انچاس پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش کی تھی مٹی کے تیل کے نیخ 6 روپے 29 پیسے جبکہ لائٹ ڈیزل پانچ روپے بہتر پیسے بڑھانے کی تجویز دی گئی وزیراعظم نے پوری سمبری نامنظور کرتے ہوئے دام نہ بڑھانے کا عوام دوست فیصلہ کیا کہاں حکومت پیٹرولیم مسنوات مزید مہنگی نہ کر کے عالمی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ خود برداشت کرے گی شہریوں کو پندرہ نومبر تک فی لیٹر پیٹرول 137 روپے 89 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 134 روپے 48 پیسے میں ہی ملے گا مٹی کے تیل کی قیمت بھی 110 روپے 26 پیسے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت 108 روپے 35 پیسے پر قرار رہے گی وزیراعظم نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی سبری تو مسترد کر دی لیکن کراچی کے ٹرانسپورٹر سے کرائے بڑھا دی ہیں اس پر مزید بات کریں گے سما کے نمائندے خوشید عالم سے جی خوشید عالم اپڈیٹ کیجئے اجیہ بلکل پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کو جواز بناتے ہوئے کراچی بھر میں ٹرانسپورٹروں نے اپنے قرائےوں میں از خود اضافہ کر دیا ہے اور آئے دن بسوں میں منی بسوں میں تقرار کی نوبت آتی ہے کنڈیکٹروں اور مسافروں کے درمیان مسافروں سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کا گزارہ بلکل نہیں ہو رہا لیکن قرائے بڑھ گئے ہیں جو ان کے بجٹ کے لیے ناکافی ہے دوسری جانب ٹرانسپورٹروں کا موقف یہ ہے کنڈیکٹروں کا ڈرائیوروں کا کہ ان کا بھی گزارہ نہیں ہوتا اور بارہ نہیں کھاتے بھائی یہ حکومت سے یہی کہیں گے بھائی تھوڑا غریب ہوا خیال کریں بھائی لڑائی تو کرتے پانچ روپی کے لیے بھی لڑتے دس کیلی بھی لڑتے جو اپنا حق کے وہ نہیں دے رہا ہم کبھی کبھی پانچ روپے زیادہ لیتا ہے یہ دس روپے اور اس وقت صورتحال یہ کہ جو کراچی میں چلنے والے چھ سیٹر رکشے ہیں جن کی تعداد پچہ ہزار سے زائد ہے ان کا قرائے بھی کم سے کم قرائے دس روپے اور پندرہ روپے کے اضافہ دیکھا گیا ہے جبکہ بسوں اور مینی بسوں میں بھی دس روپے اور پندرہ روپے کے اضافہ ہو چکا ہے قرائےوں میں بہت شکریہ آپ کا خورشید عالم آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں ڈینگی کے وار جاری ہیں لاہور میں مزید دو افراد انتقال کر گئے ہیں اسلام آباد میں بھی ایک اور مریض چل بسا جبکہ سینکڑوں نئے مریض سامنے آئے ہیں لاہور میں ڈینگی مچھر نے تباہی مچا دی ہے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید دو افراد انتقال کر گئے تین سو پچاسی نئے مریض رپورٹ ہوئے پنجاب کی دیگر شہروں میں بھی ڈینگی کیسز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے مختلف اسپتالوں میں ڈھائی ہزار مریض زیر علاج ہیں اسلام آباد میں ڈینگی بخار ایک اور مریض کی جان لے گیا ایک سو دو نئے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ راولپنڈی میں ایک دن میں ایک سٹھ افراد ڈینگی مچھر کا شکار ہوئے خیبر پختون خواگے مختلف شہروں میں تین سو انیس نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد ڈینگی سے متاثر افراد کی تعداد چھ ہزار چھ سو دس تک پہنچ چکی ہے ایک بیٹ اور مریض تین سبا لہور کے جنہ اسپتال کے ڈینگی وارڈ کا حوال سامنے لیا تو محکمہ صحت بھی حرکت میں آ گیا ہے میں اس کو معتل کر دیا گیا مزید رپورٹ کر رہے ہیں دانیال امار سما بنا بیماروں کی آواز انتظامیہ کو دکھایا سرکاری ہسپتالوں کا حال چاہے جنہ اسپتال کے ڈینگی وارڈ میں ایک بستر پر تین تین مریض لٹائے جانے کی خبر ہو بیٹ دستیاب نہ ہونے پر مریضوں کا کرسیوں پر علاج ہونا ہو یا پھر جنہ اسپتال میں تمام عدیات غائب کر کے فارمیسز اور میڈیکل سٹور کی چاندی کروانا ہو سما کی نشاندہی پر مہکمہ صحت پنجاب نے جنہ اسپتال کے ایمیس کو معتل کر دیا مہکمہ کے مطابق اسپتال میں انتظامیہ غفلت پر میڈیکل سوپریٹنڈ ڈاکٹر یایہ سلطان کو معتل کیا جا رہا دانیال امر سما لہور اور ابھی خبر یہ ہے کہ ملتان میں ڈینگی سے بچاؤ کی دواؤں کی قیمتوں میں سو گناہ اضافہ کر دیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے بتا رہے ہیں راشد حمید اپنی اس رپورٹ میں ڈالر کی بڑتی قیمتوں نے ڈینگی سے بچاؤں کی عدویات کی قیمتیں سو گناہ مہنگی کر دی شہری عدویات کے حصول میں میڈیکل سٹور کے چکر کارنے پر مجبور ہیں بچے بیمار ہیں گھر میں تو جو انا ان کے لیے دوائی لینے آیا تھا وہ ملنی رہی ہیں اتنی مہنگی ہیں کہ میری پہنچ سے بھی دور ہیں اب کیا کریں کدھر جائیں کس کو جا کر کہیں نشتر ہسپتال میں ڈینگی کے سینتیس مریض زیرے علاج ہیں میڈیکل اسٹور پر آرسیوہ پینا ڈال ہیمولین سمید کئی عدویات کی قیمتیں آسمان سے باتے کر رہی ہیں مسنوعی کلت سے اسٹور مالک بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں سو گناہ اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بھی مشکلات ہوتی ہیں جو کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے انہیں بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ کرنا پڑتا ہے رات کو قیمتیں کچھ اور ہوتی ہیں صبح آؤ تو قیمتوں میں فرق نظر آتا ہے شہریوں کا کہنا ہے حکومت عدویات کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے روز اقدامات کرے تاکہ غریب آدمی کے لیے عدویات کا حصول ممکن ہو سکے کیمرمین اکمل خوکر کے ساتھ راشد حمید سما ملتان ملک میں کرونا سے ایک دن میں مزید گیارہ مریض انتقال کر گئے مجموعی امبات 28452 ہو گئی انسی اوسی کے مطابق گزشتہ روز 48192 ٹیس کیے گئے 733 نائے کیسز ریپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شرعہ 1.52 فیصد رہی اہم معاملے پر بات کریں نسلٹار کو گرانے کا مشن تمام فیملیز امارت چھوڑ چکی ہیں صرف ایک فلائٹ کا سمان اب بھی امارت میں موجود ہے بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے ساتھ سابری سے ساتھ سابری گزشتہ روز تک تین فیملیز ایسی تھی جو کہ مقیم تھی فلائٹس میں اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی فیملی باقی ہے اس کا سمان موجود ہے جی ہاں بلکل ایسا ہی ہے گزشتہ روز ان فلائٹس میں سمان موجود تھا جن فلائٹس کے الوٹیز جو ہے وہ بیرون ملک مقیم ہیں ان کا سمان شفٹ ہو رہا تھا ہم نے دیکھا جب بلڈر انتظامیوں سے ہماری بات ہوئی تو ان میں سے وہ چار فلائٹس تھے ان میں سے تین کا سمان شفٹ ہونے کے مرحلے میں تھا اب اس عمارت کے اگر ہم بات کر لیں یہاں اس وقت کوئی فیملی موجود نہیں ہے کوئی خاندان نہیں ہے تمام فلائٹس کا سمان بھی دوسری جگہ منتقل ہو چکا ہے ماں سوائے ایک فلائٹ جو کہ سیکنڈ فلور پر ہے جس کا نمبر دو سو دو ہے یہ وہ فلائٹ ہے جو ابھی تک جون کا تون ویسا ہی بند ہے اس میں تمام تر سمان بھی موجود ہے اس کے جو ایلوٹی ہیں جو اس کے مالک ہیں وہ بیرون ملک مقیم ہیں ان کا رابطہ بلڈر انتظامیہ سے ضرور ہو رہا ہے مگر ابھی تک ان کی جانب سے کوئی بھی شخص اس فلائٹ سے سمان منتقل کرنے کے لیے نہیں آیا جب ہماری اب سے کچھ دیر قبل بلڈر انتظامیہ سے بات ہوئی تو انہوں کا یہ کہنا تھا کہ انتظامیہ نے بھی ہمیں آج رات یعنی اتوار تک کی محلت دی تھی چھوٹ دی تھی اور ہم نے بھی حامی بری تھی کہ ہم اتوار تک اس کا باقاعدہ قبضہ جو ہے وہ انتظامیہ کو دو دیں گے تو اگر آج رات تک دو سو دو فلائٹ کے جو دو سو دو نمبر فلائٹ کے اگر مالک آ جاتے ہیں یا ان کا کوئی جو ہے وہ یہاں پر شخص آ جاتا ہے سمان لینے کے لیے تو ان کا سمان منتقل کر دیا جائے گا ورنہ اس فلائٹ کا قبضہ ایسے ہی جو ہے وہ زلہ انتظامیہ کے حوالے کر دیا جائے گا اور آج جو زلہ انتظامیہ ہے وہ اس کا مکمل قبضہ اپنے اپنے ہاتھ میں لے لگی ٹھیک ہے بہت شکریہ اس حوالے سے آپ نے آگاہ کیا ساتھ عام خبر سے آگاہ کریں آپ کو کہ نیشنل بینک کے کمپیٹر سسٹم پر سائبر حملے کے بعد بینک کا نظام مفلوج ہو گیا مرکزی بینک کے مطابق کوئی مالی نقصان نہیں ہوا معاملے کی تحقیقات کی جا رہے ہیں اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں سید رزوان عالب نیشنل بینک آف پاکستان کی کمپیٹر سسٹم پر جمعے کی شب ہیکرز نے حملہ کر دیا سائبر حملے کے باعث بینک کا مالی نظام جام ہو گیا اور قدمات موطل ہو کر رہ گئیں ایٹی ایمز کا لنک ڈاؤن ہو گیا نیشنل بینک سے لاکھوں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینچن میں تاقیر کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے نیشنل بینک کے صدر عارف عثمانی کہتے ہیں ہیکرز نے مین سرور میں گھسنے کی کوشش کی سما سے گفتگو کرتے ہوئے صدر نیشنل بینک عارف عثمانی نے بتایا مایکروسافٹ سمیت دیگر آئیٹی ماہرین سسٹم کو ڈس انفیکٹ کرنے میں مصروف ہے جبکہ آئیٹی دو نیجی کمپنیوں کے ماہرین کو بھی سسٹم کی بہالی کے لیے شامل کر لیا گیا ہے عارف عثمانی کا کہنا تھا کہ یہ سائبر اٹیک ایف بی آر کے سسٹم پر ہونے والے حملے سے مماسلت رکھتا ہے تاحال یہ تائیون نہیں ہو سکا ہے کہ حملہ کس ملک کے حکرز نے کیا سٹیٹ بینک کے مطابق نیشنل بینک نے سائبر حملے سے متعلق آہگاہ کر دیا ہے نیشنل بینک کا کہنا ہے کہ ڈیٹا چوری یا مالی نقصان نہیں ہوا کسی اور بینک نے بھی ایسی کوئی شکایت نہیں کی مرکزی بینک واقعی کی تحقیقات اور معاملات کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے سید رضوان عالم سما کراچی اور ابھی خبر یہ ہے کہ پاکستان سٹاک مارکٹ میں چین کا ٹریڈنگ سسٹم نہیں چلے گا کل سے سٹاک مارکٹ میں کاروبار پرانے تجارتی نظام کیٹس کے تحت ہوگا ڈیریکٹر پاکستان سٹاک ایکسچنج احمد چنائی کے مطابق پی ایس اے بورڈ نے پرانے ٹریڈنگ سسٹم کی بحالی کی منظوری دے دی ہے نئے ٹریڈنگ نظام کی خامیہ دور ہونے تک ٹیسٹنگ کا عمل جاری رہے گا خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے سپریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے اور اب آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ نے ترکی میں منقضہ کسیر الملکی مشک نسرت میں شرکت کی مشک میں مختلف ممالک کی سپیشل آپریشنز فورسز نے بھی حصہ لیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق مشک میں آزربائیجان بنگلہ دیش بیلجیم بلغاریا جرمنی اراق لیبیا اومان کوریا رومانیا اور تنزانیا کی فورسز نے حصہ لیا مشک میں زیرہاب دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے اور سمندر میں بارودی سرنگوں سے نمٹنے سے متعلق آپریشنز شامل تھے مشک کا مقصد دیگر ممالک کی سپیشل آپریشنز فورسز کے ساتھ مشتر کا آپریشن کی صلاحیت کو فروغ دینا تھا پاک بحریہ کے دستے کی مشک میں شرکت سے دیگر ممالک کی افواج کے ساتھ تجربات کے تبادلے اور تعلقات کو فروغ ملے گا اٹرک میں وین بے کابو ہو کر کھائی میں جا گری تین افراد جانبھا خاتون سمیت آٹھ مسافر زخمی ہو گئے حاصل جمعٹ کے علاقے میں پیش آیا جہاں کوہار سے راولپنڈی جانے والی وین بریک فیل ہونے کے باعث کھائی میں جا گری اور آگ بھڑکوٹی جس کے نتیجے میں تین مسافر جلس کر جاں باگ ہو گئے آٹھ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں چار زخمیوں کی حالت تشویشنا بتائی جا رہی ہے اور دوسری جانب سیالکورٹ کے علاقے شہاپورا کی گلیوں میں بجلی کے لٹکتے تار کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں شہری ان تاروں سے بہت پریشان ہے مسائل دی کہانی جانتے ہیں مکین حسین شرازی کی زبانی میرا نام حسین شرازی ہے اور میں شہاپورا کا رہائشی ہوں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ گلی میں لٹکتی ان بجلی کی تاروں کا ہے شدید موسم میں یہ تاریں سپارک کرتی ہیں جسے اہل علاقہ خوف میں مبتلا ان لٹکتی بجلی کی ننگی تاروں کی وجہ سے اب تک دو امباد بھی ہو چکے ہیں بجلی کی یہ لٹکتی تاریں گھروں کے دروازوں اور ہر آنے جانے والے کے سروں کو چھوتی ہیں سرکاری سکول کے دروازے کے آگے یہ پھول ہے اور اس کے اوپر ہیوی ٹرانس فارمر ہے بارش کے دوران کسی بھی بڑے حادثے کا سباب بن سکتا ہے کیونکہ بچے چھوٹی کے ٹائم یہاں سے ہی گزرتے ہیں خدارہ بجلی کی نٹکتی ہوئی تاروں سے ہمیں چھوٹکارہ دلوائے ہیں ویلکم بیک آپ کو بتائیں کہ پھلوں کی وادی سوات کے باغات رس بھرے پھل املوک سے سج گئے ہیں نازد پھل کو بڑی احتیاط سے درختوں سے اتار کر ملک بھر میں سپلائی کیا جاتا ہے اسے والے سے رپورٹ کریں سہید شاہ بھدین سوات میں پانچ ہزار اکڑ رقبے پر املوک کے باغات پھیلے ہوئے ہیں سالانہ پیداوار بیس ہزار میٹرک ٹن سے زیادہ ہے نازک سے جاپانی پھل کو بہت سنبال کر درختوں سے اتارا جاتا ہے پھر پیکنگ ہوتی ہے اور پھر ملک بھر میں سپلائی ستمبر کے آخر میں پکنا شروع جاتا ہے پھر اس کا سیزن جو ہےنا اکتوبر نومبر تک جاری رہتا ہے اور ہم اس کو سیڑیوں کے ذریعے توڑتے ہیں بہت احتیاط سے تاکہ اس کے پاورڈر خراب نہ ہو اور پھر ہم اس کو کارٹن میں پیک کرتے ہیں ایک کارٹن میں تقریباً چے سے سات کلو تک کا وزن آتا ہے باغ مالکان کہتے ہیں کہ حکومت مدد کرے تو کاروبار کو چار چان لگ سکتے ہیں انڈسٹری ہے بدہ او ٹروف جتنا یہ پھلیں وہ ہمیں اس باغات میں سڑ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی ایسا وہ مل جائے کہ ٹرانسپورٹیشن کا ایک پراپر پروسس ہو کہ یہ مارکٹ تک پہنچ جائے روا سیزن میں شدید جالہ باری کے باعث پھلو کو نقصان پہنچا تاہم ان دنوں مارکٹ میں مناسب ریٹ ملنے پر کاشتکار خوش بھی ہے پھلو کے گھر سوات میں سیزن کا آخری پل رنگت میں لال ذائقے میں بےمثال اور توانائی سے برپور املوک کھائیں اور صحت بنائے کیمروین پرزند علی کے ساتھ سیچھا بودن سما سوات پتوکی میں منائی گئی انوکھی سالگرہ جہاں شہر نے بیوی کو تحائف میں تول ڈالا کار موٹر سائیکل اور ہیرے کی انگوٹھی گفٹ کی پتوکی کے تاجر ناصر عرفات نے اپنی بیوی نائلہ کی سالگرہ بھرپور طریقے سے منائی ڈیرو تائف ملنے پر بیوی کی خوشید دیدنی تھی تقریب میں ڈھول کی تاپ پر رکس کا اثمام بھی کیا گیا تھا اسی کے ساتھ بولٹن سے فیلحال اتنا ہی مازید کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجئے سما جات ٹی ویس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو بھی کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضروں گیٹ لائنز کے ساتھ تک ترا ہیے ساما